بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایہ اول میں آج کتاب کی ابتداء کرتے ہیں کتاب کا شروع میں مقدمہ ہے مقدمہ نہیں بلکہ خطبہ ہے وہ خطبہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آگے کتاب کو شروع کرتے ہیں کتاب کی ابتداء صاحبِ ہدایہ نے فرمائی ہے کتاب الطہارات سے کتاب الطہارات یعنی یہ کتاب پاکیوں کے احکام کے بیان میں ہے یہاں دو بحثیں ہیں پہلی بحث کتاب الطہارات کی نحوی ترکیب کے اعتبار سے ہے اور دوسری بحث کتاب الطہارات کی لغوی تحقیق کے اعتبار سے ہے جہاں تک پہلی بحث ہے یعنی کتاب الطہارات کی نحوی ترکیب کیا ہوگی اس میں جتنے احتمالات آپ نکالیں احتمالات نکل سکتی ہیں بہرالتین احتمالات کا اس میں ذکر ہوا ہے پہلا احتمال یہ ہے کہ کتاب الطہارات یہ خبر ہے اس کی مقتدہ محضوف ہے مقتدہ اس کی کیا ہے محضوف ہے ہادا کتاب الطہارات ہادا مقتدہ محضوف ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ کتاب الطہارات مبتدہ ہے اور اس کی خبر محضوف ہے یعنی کتاب الطہاراتی ہادا کتاب الطہاراتی مضاف مضافلے مل کر مبتدہ اور ہادا اس کی خبر کیا ہے محضوف ہے تیسرا احتمال یہ ہے کہ آپ اس کو فعل محضوف کے لیے مفعول بنا دیں فعل محضوف کے لیے مفعول بنا دیں یعنی یہ مفعول ہے مفعول بھی ہی ہے اور اس کا فعل کیا ہے محضوف ہے فعل آپ کوئی بھی نکال سکتے ہیں خوض کتاب الطہارات یا اقرأ کتاب الطہارات یا متقلم کے سیغے کی ترسات اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے آخوض کتاب الطہارات اقرأ کتاب الطہارات جو بھی آپ کے ہیں یہ تھی بہرحال نحوی بحث اچھا بیٹا اس میں جو دوسری چیز ہے کتاب الطہارات میں وہ لغاوی تحقیق ہے لغاوی تحقیق کتاب الطہارات کی لغاوی تحقیق اس میں دو چیزیں ہیں کتاب مضاف اور الطہارات اس کا مضافن الیہ اچھا اب دوسری بحث میں آتے ہیں کتاب الطہارات کی لغاوی تحقیق میں پہلے کتاب کی لغاوی تحقیق کریں گے کتاب اور کتابت کا لغاوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جمع کرنا کتاب کو بھی کتاب اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں خروف اور الفاظ کیا ہوتے ہیں جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں کتاب بمعنی مکتوب لکھا ہوا بھی استعمال ہوتا ہے جیسے خلق بمعنی مخلوق استعمال ہوتا ہے اچھا جی بہرحال کتاب کا لغا بھی معنی کیا ہے بیٹا جمع کرنا اور جمع کیے ہوئے کو بھی جو نا وہ کتاب کہا جاتا ہے یعنی کتاب یہ مصدر بھی ہے اور یہ مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مصدر مبنی مفعول جی سے کہا جاتا ہے کتاب بمانے مکتوب اگر ہو استلاح میں کتاب مسائل کے اس مجموعہ کو کہا جاتا ہے جو مستقلا معتبر ہو چاہے وہ مختلف انواع پر مشتمل ہو یا مختلف انواع پر مشتمل نہ ہو یعنی یہ مسائل کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اور ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو مستقلا معتبر ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور آگے چاہے وہ مختلف انواع کے ہوں یا ایک نوع کے ہوں جس طرح یہاں کتاب طہارات میں طہارات کی مختلف انواع ہیں ان کا ذکر ہوگا اچھا جی تو بہرحال یہ تھی کتاب کی تاریخ اب آگے آ جائیں ذرا طہارات میں طہارات یہ طہارہ کی جمع ہے طہارات کس کی جمع ہے بیٹا طہارتن کی جمع ہے طہارتن اور طہارتن میں تین دغت ہیں نمبر ایک طہارتن بفتح نمبر دو طہارتن بضم نمبر تین طہارتن بکس تینوں لغت کے اعتبار سے اس کے معانی اور مفہوم مختلف ہیں طہارہ بفتح کہا جاتا ہے نظافت اور پاکیزگی حاصل کرنا طہارت کا مطلب ہے پاکیزگی نظافت اپنے آپ کو پاک کرنا یہ اس کا لغاوی معنی ہے اور شریعت کی اسطلاح میں حدث اصغر یا حدث اکبر سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ طہارت کہلاتا ہے اچھا جی بہرحال دوسرے نمبر پر طہارہ بزم طہ طہارہ طہارہ اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے اور تیسے نمبر پر بکسری طوا طہارہ طہارہ آلہ نظافت کو کہا جاتا ہے کہ جس آلہ میں جس چیز میں پانی ڈال کر اسے پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کے لئے طہارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب یہاں پہ دو بحثیں اور ہیں پہلی بحث یہ ہے کہ کتاب پہارات میں پہارات کو جمع استعمال کیوں کیا ہے حالانکہ آگے کتاب صلاح اس میں صلاح کو واحد ذکر کریں گے زکاہ میں زکاة کو واحد ذکر کریں گے حج میں حج کو واحد ذکر کریں گے کتاب پہارات میں پہارات کو جمع کیوں ذکر کیا یہ پہلی بحثیں اور دوسری بحث یہ ہے کہ کتاب پہارات کو باقی کتابوں پر مقدم کیوں کیا ہے اس کو ابتداء میں کیوں لے آئے بساوقات کبھی کبھار یہ سوال آتا ہے اس لئے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کتاب پہارات میں پہارات کو جمع ذکر کرنے کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ پہارات کی مختلف انواع ہیں پہارات کی انواع کیا ہیں بیٹا مختلف ہیں سمجھ بہائی کہ نہیں آئی اب دیکھیں نا کتاب السلاح میں جب آپ جائیں گے سلاح کی بہت ساری قسمیں ہیں صلوات مکتوبہ ہیں صلوات تطوعہ ہیں پھر اس میں سے واجب الگ ہیں اور سنن الگ ہیں اور نوافل الگ ہیں لیکن نوع ایک ہے صلوات ہونے کی حیثیت سے جو ہے نوع کیا ہے ایک ہے اس میں کوئی اتنا اعتباری طور پر جو ہے وہ فرق نہیں ہے وہ سب کے سب نماز ہی کی نوع سے تعلق رکھتی ہیں تو بہرحال طہارات یہ جو پاکی ہیں اس کی کئی انواع ہیں مثال کے طور پر دو نوعیں طہارہ بالماہ ہے اور طہارہ بالتیموم ہے پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا طیموم کے ذریعے سے جو نہ وہ کیا ہے پاکی حاصل کرنا پھر حدث اصغر سے پاکی حاصل کرنا اس کا الگ طریقہ ہے حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنا اس کے لئے پانی استعمال کے اعتبار سے الگ طریقہ ہے تو یہ طہارت کی انواع زیادہ ہیں جمع کا سیغہ استعمال کر کے انواع طہارہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کتاب میں طہارت کی بہت ساری انواع کا ذکر ہوگا دوسرے نمبر پر کتاب طہارت کو باقی پر مقدم کیوں کیا اس کی دو وجوہات لکھی گئی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ حقوق دو قسم پر ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ اور حقوق العباد چونکہ حقوق اللہ یہ اہم ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے حقوق اللہ کا بیان کیا جو کہ نماز ہے اور نماز کے لئے وضوع طاہر ہونا شرط ہے پاک ہونا شرط ہے تو اس لئے اسے کتاب الطہارہ کو ابتداء میں لے آئے اور دوسرا جواب یا دوسری وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ دین کی بنیاد شریعت کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سے پہلے نمبر پر ایمانیات ہیں پہلے نمبر پر کیا ہیں میتا ایمانیات دوسرے نمبر پر کیا ہیں عبادات اب دیکھیں ایمانیات وہ چونکہ فقہ میں ان سے بحث نہیں ہوتی کی کتب میں ہوتی ہے تو لہٰذا وہ فقہ میں موضوع بحث نہیں ہوتے ان کو نکال دیں ان کو نکال کر جو سب سے اس کے بعد جو پہلے نمبر پر ہیں ویسے تو دوسرے نمبر پر ہیں لیکن اعتقادات اور عقائد کے بعد دین کی بنیاد جن چیزوں پر ہے وہ کیا ہیں میٹا عبادات ہیں اور عبادات میں سے بھی سب سے محتمبشان چیز نماز ہے اور نماز کے لئے پاک ہونا وضو سے ہونا کیا ہے شرط ہے اور شرط شیشے سے مقدم ہوتی ہے لہذا اس وجہ سے کتاب طہارات کو ابتداء میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو فقہی مسائل کو سمجھنے کی اور فقہانے جو مسائل استمباد کر کے احکام کی صورت میں ہمارے سامنے لائے ہیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین